اسلام علیکم نمشکار سسریہ کال ان گود ایوننگ آپ دیکھ رہے ہیں پوائنٹ اوف یو ہمیں جی آج جوائن کیا ہے پروفیسر ڈاکٹر اسچاک احمد صاحب نے آپ سب ان کو جانتے ہیں سر کا اپنا ایک یوٹیوب چینل بھی ہے اور دوسرے چینلز پہ بھی ہم اکثر سر کو سنا کرتے ہیں اور بہت کچھ سیکھنے کی کوشش کرتے ہیں آج بھی ہم بات کریں گے نائنٹین سکٹی فائی وار کی اور کیونکہ ہمیں ترہ ترہ کی یہاں پہ تھوریز بتائی جاتی ہیں کبھی کہا جاتا ہے کہ جی سب سوئے ہوئے تھے اور بھارت جو ہے وہ پاکستان کے اندر آ گیا اور کبھی کہتے ہیں کہ جی پاکستان نے جنگ شروع کی تھی کیوں کی تھی کس لیے کی تھی اس کا کچھ خاص ڈیٹیلز یہاں پہ موجود نہیں ہے یا ہمیں پروائیٹ نہیں کی گئی سٹوڈنٹس کو صرف اتنا ہی بتایا جاتا ہے کہ جی کس طرح سے یہ وار اور باقی یہ بھی بتایا جاتا کہ پاکستان نے وارڈ جیت لی تھی اور سیونٹی ون پہلے تو ہم ویسے سیونٹی ون بھی جیت چکے تھے لیکن اب ہم مان گئے کہ نہیں جیتے تھے بہت شکریہ سر کہ آپ نے جوائن کیا سر جیسے ہم نے 1965 کی بات کی سر کیا کہیں گے آپ کیونکہ یہاں پہ دو تھیوریس چل رہی ہوتی ہیں سب میرے سمیت ساری کنفیوز رہتے ہیں ان کو سمجھ نہیں آتی کہ جنگ پاکستان نے شروع کی تھی تو کیوں کی تھی اور پاکستان میں کہا جاتا ہے کہ جی پاکستان نے نہیں کی تھی بھارت جو ہے وہ اندرے تک آ گیا تھا اور پھر یہ ہوا تو اصل سٹوری کیا ہے دیکھیں میری کتاب ہے پاکستان the garrison state origins evolution consequences 1947 2011 ہاں جی یہ Oxford University Press کراچی نے چھاپی ہے اب اس کا ایک چیپ paper back condition بھی آ گیا ہے ہاں جی وہ میں سب آپ کے دیکھنے والوں کو دکھا بھی دوں یہ انڈیا میں بھی ملتی ہے آہ کیا کہتے ہیں ای بوک کی شیپ میں آئی تینک آ گئی ہے جس پہ میں نے پورا ایک chapter 1965 war کو ہی دی ہے اب دیکھیں ہوتا یہ ہے کہ 47 48 میں جو کشمیر کے اوپر جنگ ہوئی وہ settlement ہو گئی اسے کہتے ہیں ceasefire دونوں طرف سے فوجیں لڑیں اور ایک جگہ پہ آہ United Nation Security Council کا resolution کے مطابق ceasefire دونوں طرف سے گولی چلنا بند ہو گئی اور وہاں پہ ہی پاکستان اور انڈیا نے اپنی اپنی جگہ کو consolidate کر لیا یو این resolutions کہی ہیں کہ یہ آہ یہاں پہ plebiscite ہوگا لیکن plebiscite کے لیے آہ دونوں طرف دونوں طرف کی فوجوں کو اس میر چھوڑ دینا چاہیے البتہ کیونکہ accession bill مہاراجہ نے sign کر دیا تھا with India after Pakistan sent in مجاہدین تو آہ یو این resolutions ہیں کہ انڈیا اتنی لوگ وہاں پہ رکھ سکتا ہے تاکہ plebiscite کو وہ manage کر سکے لیکن پاکستان کی ساری forces کشمیر کو vacate کر دیں ہوا یہ کہ وہ آج تک دونوں sides نے ایک انچ بھی vacate نہیں کیا so that has been the کشمیر problem festering over the decades india پورا کشمیر جو former princely states کہتا ہے وہ ان کا a two tongue is ہے آجی in alienable جو ان سے لیا نہیں جا سکتا ہم کہتے ہیں کہ کشمیر جو ہے وہ تو پاکستان میں پی اے کے پاکستانی complete نہیں جب تک کہ کشمیر اس کا حصہ نہ بنے پورا کشمیر تو یہ جو دونوں positions ہیں اس کے اوپر جنگیں کمس کمس تین چار ہو چکی ہیں اور 65 war ایسے شروع ہوئی کہ 1963 میں india نے کشمیر کی integration وہ کر رہے تھے 52 میں ہوئی پھر 54 میں پھر 63 میں اور انہوں نے کشمیر کو integrate کر لیا حالانکہ اس کا وہ ایک special status تھا لیکن practically وہ integrate کرتے گئے ہیں ٹھیک ہے جس پہ اس زمانے میں پاکستان کے جو تھے رولر فیل مارشل ایوب خان نے کہا کہ بھئی we should try to defreeze the kishmir issue انڈیا تو اسے اپنے آپ integrate کرتا جا رہا ہے despite the special status اور یہ اور کو defreeze اب ایک کیا کہنا چاہیے انگریزی میں سے کہتے ہیں euphemism یعنی you use a soft term or you can even say that it's a vague term what does defreezing mean کہ اس issue کو public میں لے آؤ اب کتنا public میں لاؤ یہ ایوب خان نے کچھ نہیں تھا بتایا ایوب خان نے یہ project جو ہے اس کو پھر follow up کیا گیا پاکستان foreign office میں foreign secretary عزیز ڈیابند and foreign minister zulfگار علی بھٹو نے اس کو pick کیا اس issue کو defreezing کو ساتھ انہوں نے ملا لیا اس زمانے میں i think he was major general یا brigager اختر حسین ملک یہ تینوں کا جو trio ہے نا یہ ہے crux جنہوں نے فیصلہ کیا کہ کشمیر میں مجاہدین جانے چاہیے اور وہ مجاہدین وہاں جا کے کشمیریوں کو کہیں کہ آپ بغاوت کر دیں انڈیا کے خلاف اور جب بغاوت ہوگی اور پتہ لگ جائے گا دنیا کو کہ کشمیری تو انڈیا کے ساتھ نہیں ہے تو پھر کشمیر کا پاکستان میں آ جانا آسان ہو جائے گا جنگ ہو یا جنگ نہ ہو ٹھیک ہے اس کو کہا گیا یہ project بنایا جو اس کی ڈیٹیلز military ڈیٹیلز ہیں وہ اختر حسین ملک نے اور اس کا نام رکھا گیا جبرالٹر آپریشن جبرالٹر آپریشن جبرالٹر جبرالٹر کے اندر دو تین فیزز تھی پہلی فیز یہ تھی کہ ہم اقدم مجاہدین بھیجیں کہیں گے مجاہدین وہاں جا کے لوگوں کو کہیں گے کہ بغاوت کرو ہم تو مسلمان ہیں ہم پاکستان کے ساتھ ہونا چاہتے ہیں تو بعد میں اگلی سٹیج آئے گی ہوا یہ کہ جب مجاہدین وہاں چلے گئے تو ان کی کوئی proper training نہیں تھی ایک کشمیری بولنے والے بالی میں تو کشمیری بولی جاتی ہے نا شاید بہت کام لوگ ان کے ساتھ تھے زیادہ تھے یہی جو ہمارے پنجابی سپیکنگ پورٹھواری سپیکنگ یہ لوگ گئے پنجابی آپ کہہ لیں پورٹھواری کہہ لیں دوسری بات ہے ان کو یہ بھی نہیں تھا پتا کہ کشمیر کے اندر انہوں نے وہ جو تھا نا پرانا سسٹم جو پہلے ہندوستان پاکستان دونوں کا ہی تھا پاؤ اور شیر اور من وہ انہوں نے ختم کر کے کلو گرائمز اور گرائمز اور یہ کر دیا ہوا تھا اور انہوں نے اس قسم کی تبدیلیاں وہاں آ چکی تھی انہوں نے جا کے وہاں پہ اپنے کھانے کے لیے وہ سارو کے لیے خرید و فروخت کی تو پتہ لگ گیا کہ یہ تو لوگ باہر سے آئے ہیں کپڑوں سے پتہ لگ گیا جو زبان یہ بول رہے تھے پردہ لگ گیا تو جو وہاں پہ کشمیری تھے انہوں نے جا کے اپنی فورسز کو بتا دیا کہ یہاں پہ تو بیتر آشا لوگ آئے ہوں ہیں تو وہاں پہ پھر انڈیا نے ایکشن کر کے بہت لوگوں کو پگڑ لیا ہاں جی جب یہ فیض ہوئی تو اس سے پہلے ہاں ایک چیز بتانی ایمپورٹن تھی وہ کشمیر سکسٹی فائی وار سے ہی کنیکٹڈ ہے مارچ نائنٹین سکسٹی فائی میں پاکستان اور انڈیا کی ایک ملٹری جھڑپ ہوئی رن آف کچ میں رن آف کچ جو ہے وہ سندھ اور انڈیا کے گجرات کاتھی وار کا ایک مارشی علاقہ ہے مارشی علاقہ دلدل کا علاقہ وہاں پہ کچھ کانفرکت تھا کہ یہ علاقہ ہندوستان کا یا پاکستان کا اس جنگ میں اور مجھے تو وہ دن ہے کیونکہ ہم تو لاہور میں لڑییں مار رہے تھے جیسے کہ ایک ینگ آئی وزی ایٹین یارز اول تو تب تک تو پلٹیکلی ہم اویر بھی نہیں تھے نا تو پتہ لگا کہ پاکستان اس جنگ میں نہ ہاوی ہو گیا ہے ہوا کیا کہ جنگ میں تو یہ ہاوی شاید ہو گئے تھے لیکن انہوں نے جو ملٹری ایڈ امریکہ سے ملی تھی نا اس میں لکھا تھا کہ امریکن ویپنز will not be used in a war with انڈیا انہوں نے وہاں پہ superior قسم کے modern pattern tanks اور یہ وہ استعمال کیے اور انڈیا کے جو ویپنز تھے وہ ذرا شاید کمزور ہوں گے پرانے ہوں گے لیکن وہاں پہ بھی ceasefire ہو گئی اس جنگ کا فائدہ بھی کوئی نہیں تھا کہ آپ ایک دلدل کا حصہ لے لیں یا ایک اور لے لیں ہے تو سب نے ڈوب نہیں اس کے اندر it was of no strategic value it was no financially economically strategically important place لیکن تماشا ایک دنیا میں ہو گیا دنیا کے correspondent آئے اور وہ تو sensation ڈونتے انہوں نے report کیا جی پاکستان did very well جنگ کے اندر وہاں سے یہ ہوتا ہے کہ جب آپ اس قسم کے ایک چھوٹے انکاؤنٹر میں feel کرتے ہیں کہ ہم تو ان سے superior ہیں then you go for the big thing وہاں سے پھر یہ operation جبرالٹر بنا اور یہ بنا اور وہ بنا سمجھ گئی آپ let me now say تو اب operation جبرالٹر کے اندر یہ تین لوگ تھے سب سے بڑی بات ائر فورس کو نہیں بتایا گیا جو ہمارے چیف تھے اس زمانے میں ایک ہاں ایک اور بات کڑی سب چل رہی ہے نا جب یہ run of catch کی جنگ ہوئی چھوٹی جنگ تو جو انڈیا کے air marshal تھے اور پاکستان کے air marshal تھے ہماری طرف سے ازغر خان ان کی طرف سے air marshal کیا نام ہے یار let me let me air marshal جو ان کے تھے whatever یہ دونوں ایک ہی زمانے میں train ہوئے تھے تو they were personal friends انہوں نے phone پہ کہا کہ یہ جو جنگ اور یہ نا run of catch میں کہا کہ اس میں نہ ہم اپنی air force کریں گے involved نہ آپ کریں تو it was only uh کیا کہتے ہیں آرمیز کی یہ conflict ہوئی تھی اب جب یہ operation جبرالٹر plane کر رہے پلان کر رہے تھے اور مجاہدین جا رہے تھے اور یہ تو پوری air force کو نہیں بتایا گیا by that time اسغر خان کو july 1965 میں انہوں نے remove کر دیا تھا and the new air marshal was air marshal نور خان سمجھے آپ کیونکہ run of catch میں اسغر خان refused to commit پاکستان air force okay now what happens is کہ اسی کا ایک حصہ تھا operation grand slam grand slam تھا کہ آپ جلدی سے اخنور ایک ہے اگر آپ board وہ map دیکھیں تو وہ جمعوں کے قریب ہی ہے اخنور کہ you head for اخنور اور اس کو حاصل کر لیں اب اس کے اوپر بہت بحث ہے کہتے ہیں ایوب خان کو جب اس operation جبرالٹر کا پتہ لگا تو اس نے پوری محفل بلالی اور کہا کہ بتاؤ what is operation جبرالٹر دوختہ حسین ملک نے بتایا کہ جی پہلے ہم ایسے مجاہدین بھیجیں گے اور پھر ہم اخنور اور یہ اور وہ ایوب خانے کا میری military sense بتاتی ہے کہ اگر تم نے جانا ہے نا تو یہ مجاہدین مجاہدین بھول جاؤ go direct quickly for اخنور اور اخنور اگر آپ حاصل کر لیں تو جو road ہے نا کشمیر کا جمعوں کا with the rest of India وہ break ہو جاتا ہے لیکن اختر حسین ملک کا جو تھا نا وہ project یہ تھا کہ پہلے ہم وہاں پہ mass uprising کرائیں اور جب mass uprising ہو جائے تو پھر ہم فوجی action کریں تو یہ دو تین versions ہیں خیر جب انہوں نے august کے اندر پھر یہ فوجیں ادھر سے جانی شروع ہوئیں ادھر سے open bar شروع ہو گئی کشمیر کے اندر انہوں نے حاجی پیر capture کر لیا اخنور کے رستے میں کوئی چوبیس گھنٹے کی break آ گئی کیونکہ at one point i think on the second of august جب یہ پاکستانی forces اخنور کی طرف جا رہی تھی شروع میں direct نہیں گئیں یہ سارا انہوں نے شروع کر دیا تھا already spring سے مجاہدین یہ وہ روس خبریں آ رہی ہوتی تھی ہم نے یہ کر لیا ہم نے وہ کر لیا this is august august میں جب یہ پھر move کی ہیں تو اخنور کی طرف تو جنرل موسیٰ جو head of the Pakistan army تھے انہوں نے اختر حسین ملک سے وہ لے لیا charge اور major general یایہ خان کو appoint کر دیا as head اس change of command کے اندر چوبیس گھنٹے لگے اس چوبیس گھنٹے کے اوپر بہت ایک controversy کچھ لوگ کہتے ہیں کہ اگر major general اختر حسین کو روکا نہ جاتا تو شاید اب اخنور پہنچ ہی جاتے ہیں دوسروں کا کہنا ہے کہ جی اختر حسین ملک realized کہ سب سے بڑا جو انہوں نے غلط plan کی ہے وہ تو جبرالٹر ہے کیونکہ یہ سارے تو پکڑے گئے تھے لہٰذا اخنور پہنچنے کا chance ہی کوئی نہیں تھا اگر پہنچ بھی جاتے تو حاجی پیر اور باقی علاقوں میں اب انڈیا strategic positions پہ آ چکا تھا ہے مگر پاکستان آرمی کے اندر بھی دونوں opinions ہیں میں آپ کو بتاتا ہوں کہ اس زمانے میں information secretary ہوتے تھے الطاف گوھر آئی سی ایس officer جی جی ان کی پوری کتاب ہے اس کے اوپر اس وار کے اوپر اس کو میں نے بہت استعمال کی اپنی کتاب میں تو سر ایک چیز پلیز یہاں پہ اٹھ کرنا چاہوں گی کہ یہ ہمیشہ یہ دو تین theories کیوں چل رہی ہوتی ہیں ہر وار کے بارے میں مطبع ایک section کچھ اور بتاتا ہے دوسرا کچھ اور بتاتا ہے students کو کچھ اور بتاتے ہیں اپنے لوگوں کو ہم ایک صحیح clear picture کیوں نہیں دیتے ایک عجیب confusion رہتی ہے دو دو طرح کی theories چل رہی ہوتی ہیں اچھا یہ بڑی interesting بات ہے کہ ہمارے retired officers بڑی بڑی کھلی بات لکھ دیتے ہیں تو اب ابھی میں اپنا ائر مارشل نور خان کی بات بھی کروں گا جو amazingly انہوں نے سارا expose کر دی ہے کہ یہ پوری جنگ جھوٹ تھی اور یہ نقصان تھا اور پاکستان actually is the loser بات میں آتا ہوں مجھے آپ بات پوری کرنے دے جو ہمارے air army generals ہیں نا سینئر اور یہ مثلا الطاف گوھر آئی سی ایس officer انہوں نے جو کتابیں لکھی ہیں ان کا تو جواب ہی نہیں ہے ہر بات وہ public میں لے آئے ہیں اس کی وجہ ہے کہ اگر آپ ایک operation plan کریں جس میں آدھے سے زیادہ forces کو آپ نے inform نہیں کیا نہ نیوی کو بتایا ہے نہ air force کو بتایا ہے اور سب جنرلوں کو بھی نہیں بند آیا کیونکہ ہوا یہ تھا ان تینوں نے foreign secretary عزیز احمد foreign minister زلفقار علی بھٹو اور میجر جنرل اختر حسین بھلک they wanted to do it alone اپنی glory کے لیے اب یہ اپنی glory کے لیے کر رہے ہیں تو باقی جنرل جن کو انہوں نے بتایا نہیں air marshals کو بتایا نیوی کو بتایا وہ ان کے ساتھ سمبیتی تو نہیں نہ رکھیں گے تو اصل میں جب آپ نے army میں serve کیا ہوتا ہے تو پھر آپ لکھ بھی سکتے ہیں میں لکھ دوں ایک عام student class میں teacher بتا دے اس کو پکڑ کے لے جاتے ہیں لیکن اپنے کو تو نہیں نہ پکڑ سکتے یہ کیسے پکڑیں گے اسی لیے ابھی عصد دورانی نے نہیں لکھی کتابیں یہ بچارہ کوئی عام تو سر کیس بھی تو بن گیا نا ان کے اپر لیکن وہ کیس واپس ہو گیا ان کی جو وہ ہے وہ restore ہو گئی ہے ان کی سر سالوں لگے سالوں لگے مل تو گئی نا واپس ان کو pension ان کی اور یہ اور وہ یہ تو نہیں ہوا کہ اسد دورانی کو اڑا کے لے گئے اور مار دیا اور کہیں پھینک دیا he's still alive اور سارا کچھ ہو رہا ہے بڑا سر بکاوز وہ آرمی کے تھے نا Air Force کے تھے آرمی کے تھے اس مجھے آرمی کے تھے اگر عام آدمی ہوتا کوئی journalist بات کرے کوئی کرے تو اس کو بات کر دیں گے تو میں کہہ رہا ہوں لیکن جو آپ نے بات کی تھی کہ یہ دو تین stories کیوں چلتی ہیں کیونکہ یہ دو تین چار پانچ stories top سے آ رہی ہیں ہم کالج curriculum میں university curriculum میں بس وہی بتایا جاتا ہے کہ ہم نے سب کچھ جیتا لیکن اگر آپ serious کتاب سیریس کتابیں پڑھیں پاکستانیوں کی انڈینز کی نہیں میری ساری اس research میں انڈین ایک دو کتابیں ہیں all our پاکستانی sources یہ وہاں سے لیا ہوا ہے وہاں پہ ساری facts ہیں اور تو اور ایوب خان کے جو چھوٹے بیٹے تھے گوھر ایوب نے بھی کتاب لکھی ہے کہ اختر حسین ملک was crying یہ بلدب کہ میں نے تو یہ غلط project بنایا ہے وہ لوگ یہ lobby proof کرنا چاہتی ہے کہ اختر حسین ملک کا جو یہ تھے نا جبرالٹر یہی غلط تھا اس ایوب خان was right کہ سیدھا خنور جاؤ یہ وہ lobby ہے اختر حسین ملک والا جو group ہے یہ چاہتے ہیں proof کرنا کہ دیکھو جی ہم تو ٹھیک ہے ہماری غلطی تھی کہ ہم نے جو جبرالٹر پہ زیادہ لوگوں کی ٹریننگ نہیں کی یہ وہ لیکن اخترور تو ہم پہنچے پہنچے تھے انہوں نے ہم سے charge لے لیا اور charge لینے کے بعد چوبیس گھنٹے میں انڈیا نے وہاں پہ اپنی forces لے آئی تو یہ ہے وہ ہے یہ دونوں کی سب کی opinions ہیں اب آپ آئیں کہ actually پھر کیا ہوتا ہے ٹھیک ہے اسی دوران میں جب عیوب خان یہ کشمیر میں یہ سارا کچھ ہو رہا تھا عیوب خان went to swath for his holiday اب اس کے اوپر بھی ایک opinion ہے کہ why did he do that ایک تو یہ ہے کہ انڈیا کو یہ خبر دیا جائے کہ یار یہ تو کچھ بھی نہیں ہو رہا کوئی important ہے ہی نہیں دوسرا یہ ہے کہ عیوب خان did not want to take responsibility he wanted to blame these three characters zulfkar علی بھٹو عزیز احمد and major اختر اختر حسین ملک major general دونوں positions ہو سکتی ہیں البتہ اس کی غیر حاضری میں ہوا کیا ان کو کھلی چھٹی مل گئی اسے کہتے ہیں card blanche when you when the mice is away the when the cat is away the mice will play تو ان تینوں کو انہوں نے بے تہاشا اور فضول عرکتیں اس کے اندر کر دیں مثلا آگے چلتے ہیں ٹھیک ہے تو یہ جنگ ایسی ہوئی جو ہوئی بھی اور کوئی مانتا بھی نہیں کہ ہم نے کبھی کی ہے یہ تقریباً وہی ہے جو انہوں نے یہاں پہ کی ہے کارگل پہ کہا کہ ہم نے تو جانگ لڑی کوئی نہیں ہے بعد میں نشارے ہیدر بھی دے دیا یہ ہمارا کریکٹر is impossible to understand کیونکہ declared war تو نہیں ہے نا انڈیا کے اوپر کہ ہم آ رہے ہیں اچھا ایک اور بات ہے اور کہتے ہیں کہ ہم نور جہاں کے ترانوں کی وجہ سے جیت گئے سنیں let's come to the serious parts of it ایک اور بات ایوب خان نے کہا اور یہ اختر حسین ملک نے ایک خط لکھا ہے اپنے بھائی کو وہ بھی میں ہاں لیفٹینٹ جنرل تھے وہ خط بھی میں نے کتاب کے اندر دے دیا ہے جس میں انہوں نے یہ الزام لگایا ہے کہ یہ بھٹو صاحب سب کو کہتے رہے جی میں نے international law پڑھی ہوئی ہے کشمیر کے اندر اگر ہم یہ advance کر رہے ہیں تو یہ تو international border نہیں ہے یہ تو کشمیر کا disputed border ہے لہٰذا انڈیا کبھی ہمیں international border پہ تنگ نہیں کر سکتا کشمیر میں جو وہ کرنا چاہے کر لیں اختر حسین ملک کہ یہ it's a very foolish thing اگر میں آپ کے گلے پہ جاؤں گا تو آپ میرے پیٹ کے اندر چھوڑی ماریں گے نا آپ یہ کہیں گے ٹھیک ہے جی آپ گلے کو تو میری چھوڑی مار دے لیکن i will abide by the rules ایسے تو نہیں ہوتا اور یہ ہی ہوا ایسے ہی ہوا کہ چار تک اخنور stand still ہو گیا چھے کی رات کو یا چھے کی صبح کو انڈینز نے فوجیں لاہور کی طرف بھیج دیں اور چالکوٹ کی طرف مجھے وہ دن یاد ہے اچھے سپٹیمبر کا اس زمانے میں لوگ چھتوں پہ سوتے تھے تو ہم لوگ سو رہے تھے تو روف ٹاپ کے اوپر پہ جو ہیں ہمارے فائٹر ائرکرافٹ سکریچنگ نوائز مجھے یاد ہے میری بہن چھوٹی سی تھی چیخیں مار کر ہونے لگ پڑی کہ یہ کیا ہوا ہے اتنا شور مچا تو ہماری طرف ہماری پھر ائر ائر فورس جاری تھی towards the indian border لاہور کے تو سامنے border ہے نا and we were at war with india ہوا کیا کہ انہوں نے plan ہی نہیں کیا کہ انڈیا کبھی international border cross کرے گا اور میں نے اس کتاب میں دکھایا ہے برائن کلاولی جس کو پاکستان military نے بہت promote کیا i think a new zielander australian one of these وہ آکے یہاں research بھی ان کے لیے کرتا رہا پاکستان army اس کی کتاب ہے he says کہ پاکستان جب یہ ہو رہا تھا تو صبح صبح ائر فورس نے نوٹ کیا کہ indian forces move کر رہی ہیں ہماری آئی ایس آئی ہماری جو ہم نے مجاہدین indian territory میں بھیج دی ہوئے تھے کسی کو پتہ نہیں لگا indian army ادھر آ رہی ہے اور سچی بات ہے جب وہ lahore cross کر کے آ رہے تھے نا بٹا شو company تک آ چکے تھے تو ہماری جو mility کے لوگ ہیں وہ صبح پی ٹی کر رہے تھے پی ٹی وہ تو ائر فورس سے فون آیا میجر جنرل سرفراز ملک کو میرے حال یہ نام تھا ہوں کہ سر یہ تو جنگ ہو گئی ہے خدا دا خوف کرو کچھ کرو جا کے اس کے بعد یہ لڑے ہیں اور خوب لڑے ہیں اس میں کوئی شک نہیں یعنی ان کی individual resistance جب آپ کے ملک پہ کوئی حملہ کرتا ہے تو then you fight like a tiger آپ کہنا چاہیے انڈیا نے کیا غلطی کی بھئی آپ advance کر رہے ہیں آپ advance کرتے جائیں انہیں خیال ہوا کہ یار یہ تو یہاں پہ ہیں ہی کوئی نہیں تو یہ تو نہیں ہے کہ ہمیں اندر آنے سے جا رہے ہیں اور بیس میں سے گھیرا ڈال کے ہمیں اڑا دیں وہ اس شک کے اندر آ کے روک گئے گوڑ فیٹ انہیں ہو گئے آپ کبھی لاہور تو گئی ہوگی نا جی جی بات بار باگ تک وہ آ گیا ان کا او پی جو ہوتا ہے جو front observation post motorcycle پہ آ کے وہاں سے واپس گیا اگر یہ لوگ اپنی forces لے آتے وہ جو بی آر بی کنال ہے cross کر لیتے تو پاکستان کے لیے بڑی مصیبت ہو جاتی ان کے جو جنرل تھے محل ریجندر کیا نام تھا اس کا ہی گوڑ کوڑ فیٹ کہ نہیں نہیں یہ ہوئی نہیں سکتا کہ پاکستانی ہمیں اندر آنے دے رہے ہیں تو ایسے وہ جنگ پھر وہاں پہ بی آر بی کنال پہ ہی ہوئی اور گمسان کی ہوئی اور یہ ہوا ہم نے تھوڑی سی breakthrough کر کے خیم کرن ایک چھوٹی سی جگہ ہے وہ capture کر لی اس کے بعد عزیز احمد نے کہا کہ جی millions of leaflet چھپوائیں اور سکھوں کے اوپر پھیکیں کہ ہم آ رہے ہیں آپ کو ازاد کرنے کے لیے آپ سے ہماری کوئی جنگ نہیں ہے لیکن ہوا کیا کہ اندینز نے جو ہے نا وہ بی آر بی کنال یا جو بھی کنال تھی اس کو break کر دیا تو وہ سارا پانی آگے اور ہمارے ٹینک وہاں پہ رک گئے اور جب ٹینک وہاں رک گئے تو they are like sitting ducks sitting duck کا expression آپ جانتی ہیں کہ وہ وہ بھی کر سکتی وہ aim آپ کا تو انہوں نے مار مار کے پاکستانی پھر ٹینک اڑائے ہیں ہم نے سیالکورٹ کے اندر جب ٹینک فائٹ ہوئی ہے تو کہا جاتا ہے بہت اچھا لڑے ہیں لینڈ کے اوپر لیکن یہاں پہ ہم فس گئے سٹوری کیا بھائی ڈھ ایٹھ چھے کو یہ انٹرنیشنل وار جب شروع ہو گئی بائی ڈھ ایٹھ ڈھ امریکنز نے ایمبارگو لگا دیا نو آرمز ٹو انڈیا اور پاکستان پریکٹیکلی اٹ منٹ نو آرمز ٹو پاکستان کیونکہ انڈیا کے آرمز فرانس سے بھی آتے تھے کچھ رسیا سے بھی آتے تھے کچھ انگلینڈ سے بھی آتے تھے ہمارے ساری آرمومنٹ امریکن تھی ایک دوسری بات یہ سپیر پارس ہمارے پاس کوئی نہیں تھے دو دن تو ہماری ائر فورس بڑا اچھا لڑی ہے نور خان ناو رائٹس یہ ڈان کے اندر آرٹیکل چھپا تھا لیٹ می گو ٹو ٹھیک ہے تاکہ آج آپ پوری بات دیکھ لیں نا آپ کہتے ہیں کہ یہ دو تین سٹوریز کیسے چلتی ہیں یہ دو تین سٹوریز لے چلتی ہیں کہ جب یہ بڑے لوگ آرمی کے اور ائر فورس کے لکھتے ہیں تو ان کو پکڑنا بڑا مشکل ہے میں لکھوں تو اسی لئے سر سمجھ نہیں آتی کہ آخر انسان جب ریپلائے کرے تو کسی کو بتائے تو کیا بتائے کبھی کچھ یہاں پہ کچھ چل رہا تھا کبھی کچھ یہی بتائیں کہ پروفیسر اشتیاک احمد کی کتاب پڑھ لیں اس میں ہر پوائنٹ آف یو کو دے دیا ہوئے یہ دیکھو اس کے اندر تین اپنے چیف آف آرمی سٹاف کو میں نے انٹریو کیا ہے چار آئی ایس آئی کے ہیڈ کو کیا ہے کئی لیفٹینٹ جنرل کو کیا ہے کئی میجر جنرل بڑیڈیر کو کیا ہے میجرز کو کیا ہے تو اب ان کی کئی باتیں تو مجھ سے نہیں نا وہ کہہ سکتے کہ ہم نے نہیں کہیں ہاں ساری چیزیں اور یہ کتاب معاف کرنا آرمی نے کبھی بین نہیں کی دیکھتی ہے اور لوگ پڑھتے ہیں اور سی ایس ایس کے امتحان میں بھی اب اس پہ سوال آتے ہیں اچھا اب چلتے ہیں اس کے اوپر ائر مارشل نور خان کیا کہتے ہیں وہ کہتے ہیں یار یہ کوئی اکھل کی بات ہے کہ آپ انڈیا کے ساتھ یہ آپریشن کشمیر والا کر رہے ہیں اور نہ ائر فورس کو بتایا ہے نہ نیوی کو بتایا ہے وہ کیوں کہ میجر جنرل اختر حسین کا خیال تھا کہ یار یہ ہم نے جب کشمیر کے اندر مجاہدین بھیج دیے اور وہاں پہ ایک اپرائزنگ ہو گئی تو کشمیر تو آیا ہی آیا لہٰذا جتنا سیکریٹ رکھو اتنی کامیابی ہے مگر اب پتہ لگا کہ یہ بالکل غلط پلیننگ تھی کیونکہ جب تک آپ کو پوری اپنی وار پلین نہ ہو کہ اس حالات میں کیا ہوگا کیسے ہوگا تو آپ تو جنگ لڑی نہیں سکتے ایک اور بات ہے جب یہ جنگ شروع ہوئی تو دنیا کے اندر بھی اس پہ بات ہوئی سیکیورٹی کاؤنسل کی میٹنگ ہو گئی اب دو آٹھ تاریخ کے بعد امریکن جو تھا ای امبیسڈر ٹو پاکستان اس سے جا کے ذلفقار علی بھٹو میٹ اور کہا کہ ہم تو آپ کے الائی ہیں تو آپ نے ہمارے امبارگو رو دیا اور انہوں نے کہا تمہیں نہیں تھا پتا کہ یہ جنگ اگر ہوگی تو یہ ہی ہوگا کس نے تمہیں کہا تھا یہ جنگ کشمیر کے اندر شروع کرو کہنی جی کشمیر میں ہم تو ہیں ہی نہیں وہ تو مجاہدین ہے اب یہ آپ اس قسم کی باتیں وہی جو کارگل والی ہے وہ بھٹو صاحب وہاں پہ کرتے رہے ہوا یہ کہ ان کو ائر مارشل اسگر خان کو جنہوں نے نکالا تھا اس کے بیک کر کے بھیجنا پڑا چائنہ کہ ہمیں کچھ آرمومنٹ بھیجے جائیں پتہ نہیں پلینز بھیجے جائیں کہا گیا لیکن یہ نہ کہیں ڈریکٹلی ہمیں بھیجیں آپ انڈونیشیا کے ذریعے بھیجیں ایوب خان did not want to offend the Americans بٹو صاحب پرو چائنہ ہونا چاہتے تھے but not ایوب خان خیر وہاں سے تھوڑی آرمومنٹ بھی آگئی چائنیز ایمبیسٹر نے کہا کہ تم گوریلا وار شروع کر دو اور گوریلا وار تو وہ شروع کرے نا جس نے انقلاب کرنا ہو نہ ایوب خان انقلابی اور بٹو صاحب کو تو سمجھ آگے کہ میرا سارا پلان ڈیزاسٹر پروو ہو رہا ہے آٹھ تاریخ کے بعد they were all realizing by the hour کہ انہوں نے یہ بہودہ جنگ شروع کی ہے اور کچھ بھی نہیں ان کو مل رہا اس کے اندر بعد میں سیز فائر ہوئی اور سیز فائر کے اندر وہاں پہ جو فیصلہ کیا گیا وہ یہی تھا کہ بس سیز فائر کوئی کشمیر کے اوپر ایک بھی چیز انڈیا سے نہیں کروا سکے بعد میں دونوں کو ایوب خان کو اور لال بہادر شاستری prime minister of india کو تاشکند روسیوں نے بلایا americans کی acceptance کے ساتھ ہاں china نے ہماری تھوڑی مدد کی but so what لیکن سر اس چیز سے ہم نے یعنی سکسٹی فائر وار سے ہم نے کچھ سیکھا نہیں ورنا کارگل نہ ہوتا کارگل بھی کچھ اسی طرح کی لگتا تھا کہ sitting prime minister کو پتہ ہی نہیں تھا کہ کیا چل ریپیٹ ہے اس کا ریپیٹ ہے صرف scale چھوٹا ہے ریپیٹ but scale چھوٹا ہے ہم آرہی یہ تو انڈینز مجھے کہتے ہیں یار تم کہتے ہو ہم مجاہدین ہیں ہم جہاد کرتے ہیں تو declare کر کے وار آو نا کہ ہم آرہے ہیں چھوٹے تم شروع کر دیتے ہو اور بعد میں تم security council میں جا کے UN resolution ceasefire کے لیے agree کر جاتے ہو اور یہ ہی ہوا seventeen days جنگ کے بعد محل تئیس کو یا بائیس اگست کو سپٹیمبر کو یہ ceasefire ہو گیا اس کے بعد یہ تاشکند چلے گئے تاشکند کے اندر بٹو صاحب نے جو فوٹو اترائیں وہ یہ تھی کہ دیکھو یوک خان تو تاشکند مان گیا ہے میں اس کے آنکھ میں نہیں ہوں خیر اسی دوران لال بہادر شاستری جو انڈین پرائم نیسٹر تھے وہاں انہیں ہارٹ اٹیک ہوا ہی ڈائیڈ بات وہاں ہی ختم ہو گئی کشمیر پہ ہمیں کوئی ایک انچ بھی نہیں ہمیں ملا ہماری ساری ایکانومی جو تب تک آگے جاری تھی وہ رک گئی بلکہ ڈاؤن گئی قومی جو ایک کرزہ ہے وہ ایک دم ملٹیپلائی کر گیا کھانے کی چیزیں اور باقی چیزوں کے پرائیسز ایک دم جمب کر گئے پاکستان کا ستیاناس ہو گیا اور اس کے اندر آپ کے جو آئی ایس پی آر ہے نا یہ بڑی انٹرسٹنگ باتیں جو وہ لگ گئے ہیں نور خان نے کہا کہ یار یہ جب ہوا تو میں تو ریزائن کر رہا تھا پھر میں نے سوچا کہ ایسے موقع پہ ریزائن کرنا تو ڈی مورلائز ہو جائے گی کام لیکن اس نے کہا ہے کہ ایوب خان جنرل موسیٰ سیڈے بھٹو اختر حسین ملک یہ سارے they have dragged پاکستان انٹو دلدل کے اندر who has said this who was the eighth council of pakistan air force یہ don پاکستانی اخبار ہے نا پوری ریپورٹنگ ہے اس کے اندر sir don کا تو بھروسہ ہی اٹھ گیا ہے جب سے don کے بارے میں سنائے کہ 71 war میں ایک دن پہلے تک وہ یہ بتا رہا تھا کہ ہم نے سب جیت لیا ہے اور ہم آگے جا رہے ہیں اور اس کے بعد ایک دن کے بعد ہتھیار ڈال دیئے تو یہ نیوز بھی don نہیں آئی تو don والوں نے تو میری نظر میں تو don اس طرح سے نہیں رہی don کی value یا don کا standard جب 65 war ہو رہی تھی تو don آگے سے آگے بڑھ کے یہی خبریں گا رہا تھا کہ ہم نے یہاں کامیابی کر لی یہ کر لی نہیں یہ تو 2005 میں جا کے finally اور یہ کیوں کیا گیا because یہ نور خان کا article ایوب خان کے خلاف ہے جو اردو speaking lot کبھی پسند نہیں کرتا اس لیے چھاپ ہے انہوں نے don والوں نے لیکن جب جنگ ہو رہی تھی تو یہ تو don سب سے آگے تھا ہر روز یہ victory declare کر رہے تھے اور as you say 71 میں بھی no 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 اب جب چھاپی ہے نور خان کی تو وہ اس لیے کہ ایوب خان کے خلاف اردو speaking محاضروں کی بڑی hatred ہے اس لیے چھاپ دیا ہے i know the reasons اچھا یہ مشہرف کے ٹائم پہ بھی کہا جاتا تھا کہ کیونکہ پرویز مشہرف جو ہیں وہ انڈیا سے آئے اور اردو speaking ہے تو اس لیے سارے پنجابیوں کے پیچھے پڑ گئے یہ ہمارے عجیب سی چیز چلتی ہے کبھی اور کبھی پنجابی کے لیے لیکن بات یہ ہے کہ پرویز مشہرف تو پنجابی بولتے بھی تھے اور لاہور کے اندر ہی ان کی education ہوئی ہے he was more پنجابی than the پنجابیز یہ بعد میں باتیں ہوئی ہیں لیکن while he was chief of army staff اس نے جو چاہے کروالی ہے اس کے ہوتے ہوئے تو کوئی نہیں بولا جب آپ power میں نہیں ہوتے تو پھر سارے آپ کے خلاف بھی ہو جاتے ہیں لیکن مشہرف کو بھی انہوں نے safely نکلا تو دی ہے نا پاکستان سے ہاتھ تو نہیں لگانے دی ہے اپنے بندوں کو یہ ساتھ نہیں ڈالتے اگر ڈالتے ہیں تو پھر کوئی ایسی ہوتی ہے وجہ کہ پھر سب کا interest ہوتا ہے کہ اس کو victim بنائی لو مگر ابھی تک کوئی ایسا example ہے نہیں ہمارے سامنے جو ہم کوئی نا ایک بندے hang کی ہیں for spying and all boy ہوا ہے میں نے دیکھا ہے اور ظاہر spying جو کرتا ہے پھر وہ تو اس کے ساتھ تو worst treatment ہی ہوتی ہے کوئی بھی وہ چلو لیکن یہ تھی 65 war بالکل تھی اور لیکن نلاسٹ میں سر میں یہی پوچھنا چاہوں گی کہ آپ کو لگتا ہے کہ پاکستان یا بھارت میں آگے بھی کوئی جنگ ہو سکتی ہے یا آپ دونوں کچھ sensible ہو گئے خاص طور پہ پاکستان کی طرف آپ کو لگتا ہے کہ دوبارہ کوئی غلطی کریں گے ایک ایک بڑا فرق جو پڑا اور وہ بھی اب clear ہو گیا ہے کہ اس کا کوئی زیادہ میں فائدہ نہیں ہوا وہ یہ تھا کہ جب nuclear war power بن گئے نا یہ دونوں تو پاکستان کی ایک lobby کی سوچ تھی کہ اب nuclear war تو کی وجہ سے انڈیا پاکستان war تو ہو نہیں سکتی تو چھوٹے چھوٹی حرکتیں کرتے رہو کشمیر کے اندر مجاہدین بھائی دو اور انڈیا کے اندر یہ bomb blast ہو جائیں وہ ہمارے یہاں کرتے رہے small scale disruption ٹھیک ہے لیکن وہ بھی دونوں سائیڈوں نے دیکھ لیا کر کے کہ اگر آپ کریں گے تو وہ بھی کر لیں گے this leads nowhere the only solution is peace and peace means the line of control being accepted as the international border میری یہ statement پاکستان کے اندر بلکل جو ہے نا mainstream پسند نہیں کرتی لیکن حقیقت یہی ہے جتنے پڑے لکھے سمجھدار intelligent independent سوچ کے لوگ ہیں وہ privately مجھ سے agree کرتے ہیں کہ اگر جن کے ساتھ کشمیر حل آپ نہیں کروا سکے تو کوئی اور طریقہ تو ہے ہی نہیں ہے دنیا میں سر ہمارے ساتھ تو بہت سارے ایسے لوگ ہیں جو ہمارے ٹی وی چینلز پر آتے ہیں یا یوٹیوب چینلز پر آتے ہیں یا انڈین ٹی وی پر آتے ہیں وہ کیمرہ سے ہٹ کے تو ہر بالکل الگ بات کر رہے ہوتے ہیں بہت کافی چیزوں کو مان بھی جاتے ہیں لیکن ظاہر ہے کئی نہ دوستوں سے بات کرتا ہوں تو جو پاکستان کا چیز دفین کرنا پڑتا ہے میں بھی کرتا ہوں کیونکہ دیکھیں we are not here to let ڈاؤن پاکستان and to buck up انڈیا no no not at all میرا اگر آپ ایک میری ویڈیو دیکھیں جو ان کے ریکویس پہ میں نے کی ہے the pew report on انڈیا religion in انڈیا یہ میری یوٹیوب پہ جا کے ذرا دیکھ لینا اس پہ جو انڈیا کی کمزوری ہیں جو ان کی strength ہے میں نے دونوں کا ذکر کی ہے میرا یہ style ہی نہیں ہے I don't think I gain at all by being part of any lobby no that's true لیکن سر سر اگر آپ بتائیں گے نہیں کہ آپ کے گھر میں کوئی دیوار خراب ہے تو اس کی مرمت کیسے ہوگا لوگ سننے کو ہماری لوگ سننے اگر آپ بات کرتے تو کہتے ہیں جی آپ country کی برائی کر رہے ہیں نہیں ہم ملک کی برائی نہیں کر رہے ہیں ہم صرف یہ بتا رہے ہیں کہ جی یہ چیز ٹھیک نہیں ہے اس کو ٹھیک کر لو پاکستان ایک ideological state ہے ideological state کے اندر جو ہوتے ہیں نا writers authors اور scholars historians ان کے ہاتھ بندے ہوتے ہیں کہ ان کو اس ideology کے اندر ہی بات کرنی چاہیے ابھی میری جنہ کے کتاب پہ ایک اچھے نئے historian ہے انہوں نے میں نے carlile کی theory دی حالانکہ that is one of the famous theories about heroes who make history اور میں نے کہا کہ carlile کی اس theory میں جنہ is also fitting there تو انہوں نے اس پہ react کی ہے کہ دیکھیں جا جنہ جیسی عظیم ہستی کو انہوں نے وہاں میں کہا یار اکل کر کرلائل کی theory جو ہے وہ hero برا رہی ہے میں ان کوئی کوئی ناپڑے لکھنے کا analysis کا independent سوچ کا capacity how can you do a review of a book اگر آپ عظیم ہستیوں کے والے سے کچھ لکھ رہے ہیں ظاہر ہے آپ عظیم ہستی جہاں کہیں گے وہاں پہ آپ کا analysis تو نہیں ہوگا آپ کا defense ہوگا کبھی آپ یہ بات کریں گے لیکن پاکستان is hopeless that way اب تو انڈیا کے اندر بھی بےہودہ باتیں ہوتی ہیں کیونکہ کیونکہ جہاں پہ پڑے لکھے لوگوں سے نیچے آ کے populism آ جاتا ہے نا تو hinduism میں جمہوریت بہت پرانی ہو میں کہا اکل کرو تمہاری caste system نے ہی hierarchy پیدا کی تو وہ کبھی جمہوریت ہوتی ہے لیکن اسے کہتے ہیں blind spot انہیں سمجھ نہیں آتی کہ جی ہم tolerate کرتے ہیں میں کہ اچھی بات ہے لیکن آپ بندے کو ساتھ بٹھا کے پانی بھی نہیں پینے دیتے تو یہ کیسی tolerance ہے بھئی یہ تو segregation ہے لیکن ان کی training یہ نہیں ہے ہماری یہ training ہے کہ اسلام میں سارا کچھ ہے اور جناہ صاحب نے کبھی کوئی غلطی نہیں کی اب ایسی پھر کتاب اب لکھ رہے کیوں ہیں ایسا کبھی بھی نہیں ہو سکتا کم اصکرم ان میں یہ کہ اگر انہیں کوئی بات صحیح نہیں لگتی گاندی جی کی تو وہ بولتے ہیں ہمارے ہیں تو بولنے کی اجازت نہیں ہے اور جہاں تک کہ انڈیا ایک democracy ہے ایک pluralist society ہے ایک developed intellectual milieu ہے ہمارا zero ہے یہ اب جو historian اور یہ لکھ رہے ہیں یہ برے لوگ نہیں ہیں لیکن ان کو لکھنے کا طریقہ ہی نہیں پتا کہ بات کرنی کیسے لیکن سر لیکن سر اگر آپ دیکھیں تو کیونکہ یہاں پر بھی جب ہم یہ اکثر news دیکھتے رہتے ہیں جو minorities کے ساتھ ہوتا ہے even ہمارے cricketers جو ہندو یا Christian ان کے ساتھ شاہد آفریدی اور دوسرے cricketer بیٹھ کے کھانا نہیں کھاتے پانی نہیں پیتے تو وہ دوسرے جہاں majority ہوتی وہ minority کو دباتی ہے یہ natural میرے خیالے ہوتا ہے human nature ہے لیکن انڈیا کی cricket team میں ایسے نہیں ہوتا میں تو ساری جگہ دیکھا وہاں پہ جو ان کی خباستیں تھیں انہوں نے ختم کر دی ہیں ہمارے ہم نے بڑھا دی ہیں ہم نے تا نہیں ہم نے اپنا لی ہیں میں کہتا ہوں کہ we are more we are hindu muslims we are not muslims like muslims ہاں we are hindu muslims اور hindu جو ہے انہوں نے کئی positive چیزیں adopt کر لی ہیں انہوں نے untouchability criminals کر دی ہے وہ پانی مسلم پانی hindu پانی سب ختم کر دیا by law ہم وہی چیزیں اپنی زندگی میں لا رہے ہیں اور پھر ویسے میں نے تو پاکستان ایک anti intellectual project پہلے دن سے تھا جہاں پہ آپ discuss نہیں کر سکتے بحث نہیں کر سکتے وہاں پہ وہ کیا کہتے ہیں creative بات بھی نہیں ہو سکتی لیکن آپ لوگ جو کر رہے ہیں یہی طریقہ ہے ایسی state میں کہ social media کے ذریعے جتنا بھی possible ہے آپ وہ باتیں لے آئیں ٹھیک ہے you are doing a great job thank you so much sir sir میں نے تو even بچپن سے یہی دیکھا ہے کہ اپنی مدر کو بھی کرتے کہ جب دیوالی ہوتی تھی تو ابھی بھی in fact میں بھی کرتی ہوں کہ وہ دیوالی کی رات کو دو دیے جلا کے گھر کا جو entrance وہاں پہ رکھے اور دعا پڑی جاتی تھی اور ابھی بھی وہی کیا جاتا اور christmas eve پہ بھی اسی طرح سے باہر بلکہ کہ ہم پریس پہ چلے جائے کرتے تھے میں ہو میری بادر اور اسمان کی طرف دیکھ کر اور ہم دعا پڑھتے تھے تو یہ یہ چیزیں سر ابھی بھی میں تو ابھی بھی یہ ساتھ لے کے چل رہی ہوں اور یہ سب کچھ کر رہی ہوں یہاں سے اندازہ ہو جاتا ہے کہ background wise آپ لوگ پڑے لکھے محضب معاشرے میں پن پے ہیں ہمارے گھر کے اندر اب بھئی کے دوست ہوتے تھے ہندو اور سیکھ پارٹیشن سے پہلے اور یہ دیوالی کو وہاں پہ تین پتی جوا ہوتا تھا اس زمانے میں when they were students جب تک ابباجی زندہ رہے ہیں اور میں لاہور جاتا رہا ہوں ہمیشہ دیوالی اگر وہاں پہ ہو رہی ہے نا تو we would have three تین پتی سارا خاندان بیٹھ کے کھیلتا تھا تو یہ سارا کچھ ہوتا تھا when i was growing up in لاہور lawrence garden جانا تو وہاں پہ بندی پاکستانی عورتیں لگاتی تھی ساری پہنتی تھی this is early 50s کی میں بات کر رہا ہوں mid 50s بعد میں جا کے جب 65 war ہوئی تو پھر انہوں نے سارا کچھ ہی وہ جو وہاں شیر تھا نا اس کو انہوں نے deny کرنا شروع کر دیا اور اب یہ حالت ہے کہ عرب تو ہم ہیں نہیں لیکن عربوں سے زیادہ آگل ہیں about everything arabic ہم تو یہ کرتے ہیں پاکستان ان کے باس میں ہو تو اس کا نام پاکستان کر دیں خدا کی قسم i tell you کیونکہ آپ کو پتہ ہے arabic کے اندر pay نہیں نا ہے جی جی ان کے الفیٹس میں بے ہے تو یہ کوئی بڑی بات نہیں ہے یہ ایک دن کہہ دیں کہ نہیں پاکستان نہیں باکستان بلکہ میں نے پنجاب کے اندر کاروں میں دیکھا ہے یہ پاکستان لکھے ہوئے یہ لاہور کے اندر ہم کہ اے کیڑے پاکستان انتے کوئی بھوکی نہیں ہے انہیں کہا ضرور اے پاکستان دن آئے تو یہ تو ان کی حرکتیں ہیں these people have lost all balance لیکن آج 65 war کے بعد آپ ہی نے کہیں میری کتاب پڑھ لیں everything is there ہاں ٹھیک ہے بالکل ٹھیک بہت شکریہ سر کہ آپ نے جوائن کیا بہت اچھا لگا بہت کچھ سیٹھنے کا ملا کیونکہ میں خود بھی کئی چیزوں میں confused تھی اور میں نے آج خود بھی اپنے آپ کو بھی update کیا ہے بہت شکریہ سر thank you so much all the best موسیقی